السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں glow your life with a nila آج میں آپ کو بہت زبردست ریسپی دے رہی ہوں ہوم میٹ پیزا کیسے گھر میں بنایا جا سکتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے لیے جو مجھے سوس بنانے کے لیے چیزیں چاہیے یہ ہے پاسٹا سوس اس سے میں پیزا سوس بناؤں گی بہت ہی زبردست ہے یہ 4 to 5 ٹیبل سپون ہم لیں گے یہاں پہ اور پھر میں اس میں 1 ٹیبل سپون ہوت چلی سوس ڈالوں گی اور اس کے بعد میں 1 ٹیبل سپون ہی پلیک پیپر اس میں ڈالوں گی اس کے بعد میں 1 ٹی سپون شگر ڈالوں گی یہ 1 ٹی سپون ہے یہ شگر میں نے اس میں ایڈ کر لی اب ان سب چیزوں کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی یہ ہمارا پیزا سوس تیار ہے بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس سوس ہمارا تیار ہے اب یہ پیزا ڈو ہے اس کا آل پرپس فلاور اور میں یہاں پہ سپرنکل کر لوں گی اور پیزا ڈو کو اس طرح میں انڈرپ کر کے یہاں پہ میں اس کے پیزے کو اچھے سے یہاں پہ بیل لوں گی اور ایک بڑی سی روٹی کی طرح میں اس کو بیل لوں گی اور بنا لوں گی یہ پیزا گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے میں اس طرح یہ پیزا ڈو بنا کر اس کے ریفرنٹ پوشن بنا کر اس کو میں پروفیجورٹر میں رکھ لیتی ہوں اور جس وقت بچوں گزرت ہوتی ہے تو میں فورا نکال کے پیزا بنا کر دے دیتی ہوں زیادہ ٹائم بھی ہمارا نہیں لگتا یہ میں اچھے سے روٹی میں نے یہ دیکھیں بیل لی ہے اور اس کے بنانے کی جو ریسپی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی یہ میں نے پیزا ٹری کے اوپر اور پرپس فلاور تھوڑا سا سپرنکل کر لیا اور پیزے کی روٹی کو میں نے اس کے اوپر ٹری کے اوپر اچھے سے سیٹ کر لیا اب میں اس کے اوپر اپنا پیزا سوس جو ہم نے بنایا تھا یہ اس کے اوپر میں ڈالوں گی سارا اور اچھے سے پیزے کے اوپر سپریڈ کر لوں گی بچوں کو یہ پیزا اتنا یمی لگتا ہے کہ وہ آپ سے یہ پیزا بار بار مانگیں گے کہ گھرم کے ہی پیزا وہ کھائیں گے انشاءاللہ اور بہار کا پیزا وہ کھانا چھوڑ دیں گے کیونکہ بہار آپ کو اتنا یمی پیزا اس فلیور کا آپ کو ملے گا ہی نہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ مزرولہ چیز ہے یہ میں پیزے کے اوپر اچھے سے شریڈ کر لوں گی اور پھر اس کے اوپر سارے پیزے کے اوپر میں سپریڈ کر لوں گی اچھے سے آپ چاہے تو خالی چیز پیزا بھی بنا سکتے ہیں چاہے اس کے اوپر چکن کے میں کوئی چنگز ڈالوں گی اس کے اوپر آپ جو مرضی چاہے ٹاپک ایڈ کر لیں یہ آپ کے اوپر ہے میرے بچے کیونکہ چھوٹے ہیں اس لئے وہ زیادہ ٹاپنگ پسند نہیں کرتے تو میں صرف چکن چیز پیزا ہی بنا روں گی اون کو فور ہنڈر ٹین فارہائیڈ پر میں پری ہٹ کر لیا اور میں اب اس میں پیزا رکھوں گی ٹین ٹو ففٹین میرنز کے بعد ہمارا یہ پیزا دیکھیں نز یمی کرسپی پیزا ہمارا تیار ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھیرا ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ